لوگ جب عشق کے جنجال میں آ جاتے ہیں لوگ جب عشق کے جنجال میں آ جاتے ہیں اوجی افلاق سے پاتال میں آ جاتے ہیں جتنے غم پالے ہیں اے دامن دنیا تونے اتنے غم تو میرے رومال میں آ جاتے ہیں ایک اچھی اور احساس بھری شاعری محترمہ علی نیترت پیش کر رہی تھی حضرات میں یہ نظامت کا بار بلکہ بار تو نہیں کہوں گا سعادت کہوں گا اس لئے اردو کی محفل ہے بہت مضبوط کندوں پہ ڈال کے جا رہا ہوں محترمہ ڈاکٹر وسیم راشد جو ایک بے باق صحافی بھی ہے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو شوراہ کرام محتور شوراہ کرام بچ گئے ہیں ان کا کلام آپ ضرور سن کے جائیں گے اور میں سب سے معذرت چاہتا ہوں شوراہ کرام سے کہ میں انہیں سنتو روز رہا ہوں آج میری ذمہ داری تھی ان کے پڑھوانے کی لیکن کچھ ایسی ذمہ داری ہیں جن کے سبب مجھے جانا پڑھ رہا ہے میں ڈاکٹر وسیم راشد سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اگلے مہمان شاعر سے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں ڈاکٹر وسیم راشد کہ یہاں جو سامعین موجود ہیں مجھے امید ہے کہ وہ یقیناً میری حوصلہ افضائی فرمائیں گے میں پوری کوشش کروں گی کہ جو بار وہ میرے کندر پر ڈال کر جا رہے ہیں اس کو خوش اسلوبی سے پورا کر سکوں اور آئیے مشاعرے کی جانب چلتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ اپنے مہمان شاعر جو نیپال سے تشریف لائیں ہیں ساقب حارونی صاحب میں چاہتی ہوں کہ ان کو میں آواز دوں ساقب صاحب نیپال اردو اکادمی کے چیئرمن بھی ہیں اور ہمارے بہت ہی معزز میمان اور شاعری میں ایک بہت ہی منفرد انداز ان کا ساقب حارونی صاحب کو میں بہت ہی عزت و احترام سے آواز دیتی ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو محضوظ فرمائیں ساقب حارونی صاحب السلام علیکم بہترم جناب سد میں آپ کے توسط سے تزل کے چند شیر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں محترم کو محضوظ سامعین غالب کے شہر میں پہلی بار مشارع پڑھنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں وہ بھی ایوانِ غالب میں میں اپنے لئے سعادت پخصوص کرتا ہوں تھوڑا سامائی کو اوپر کر دیجئے اگر کوئی مدد کر سکیں تو ٹھیک ہے یہ غزل کے چند شیر تحت اللہ سے ملاحظہ فرمائیں یہ غالب کے زمین میں ہنے غزل کہی ہے چونکہ ایوانِ غالب میں ہے اس نہ تھے غالب کے زمین میں کہنا مناسب سمجھتا ہوں ملاحظہ فرمائیں لاکھ بکھرے ہیں میرے خواب سہر ہونے تک شیر ملاحظہ فرمائیں لاکھ بکھرے ہیں میرے خواب سہر ہونے تک خشت احمر رہا احساس بھی گھر ہونے تک کیا بات ہے لاکھ بکھرے ہیں میرے خواب سہر ہونے تک خشت احمر رہا احساس بھی گھر ہونے تک اور شیر ملاحظہ فرمائیے گا کہ شمس نمزی صاحب یہ تجاہل یہ تغافل یہ تقاسل میرا یہ تجاہل یہ تغافل یہ تقاسل میرا رخت باندھا نہ گیا مجھ سے سفر ہونے تک یہ تجاہل یہ تغافل یہ تقاسل میرا یہ تجاہل یہ تجاہل یہ تغافل یہ تقاسل میرا یہ تجاہل یہ تغافل یہ تقاسل میرا رخت باندھا نہ گیا مجھ سے سفر ہونے تک اور شیر پیش کرتا ہوں کہ کیسے ممکن ہے تیری ذات کا درما ہونا کیسے ممکن ہے تیری ذات کا درما ہونا زخم ناسور ہوا مجھ کو خبر ہونے تک کیسے ممکن ہے کیسے ممکن ہے تیری ذات کا درما ہونا کیسے ممکن ہے تیری ذات کا درما ہونا زخم ناسور ہوا مجھ کو خبر ہونے تک اور یہ شعر میں نے اس وقت کہے ہمارے ہاں زلزل آیا ہوا تھا تو اسے متاثر ہو کر میں نے یہ شعر کہا ہے بطور خاص منازعہ فرمائیں کتنے ناموس ہوئے شہر خموشان کے مکین کتنے ناموس ہوئے شہر خموشان کے مکین کتنے خاموش ہوئے زیر و زبر ہونے تک کتنے ناموس ہوئے شہر خموشان کے مکین کتنے خاموش ہوئے زیر و زبر ہونے تک میں ترستا رہا سورج کی تمنا لے کر میں ترستا رہا سورج کی تمنا لے کر ایک ذرے کی طرح مجھ پہ نظر ہونے تک ایک ذرے کی طرح مجھ پہ نظر ہونے تک اور شہر سنیے گا کہ سر بسجدہ رہا ہاتھوں سے نہ چھوٹا دامن سر بسجدہ رہا ہاتھوں سے نہ چھوٹا دامن تیری درگاہ پہ آلام کے سر ہونے تک اور مقتع پیش کرتا ہوں کہ میں شناور سہی اس بحر میں ساقب لیکن میں شناور سہی اس بحر میں ساقب لیکن کتنے بیعاب ہوئے لالو گوھر ہونے تک کتنے بیعاب ہوئے لالو گوھر ہونے تک ایک غزل کے چند شیر آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کی دادوں تحسین کی ضرورت ہے کہیں ایسا نہ لگے ہمارے بیمان شائر کو کہ آپ لوگ اپنے ہی لوگوں کو داد دیتے ہیں تھوڑا سا ماحول بنا دیں آپ لوگوں کی دیکھیں عزت کا سوال ہے ہماری کنٹری کی بھی ہمارے شہر کی بھی اس لیے اردو کے حوالے سے ایک اور غزل پیش کرتا ہوں ملحظہ فرمایا میں مشتخاک ہوں میں مشتخاک ہوں اڑتے ہوئے غبار میں تھا میں مشتخاک ہوں اڑتے ہوئے غبار میں تھا میرا وجود مقید کسی حسار میں تھا میں مشتخاک ہوں اڑتے ہوئے غبار میں تھا میرا وجود مقید کسی حسار میں تھا اور شیر پیش کر رہا ہوں کہ میں کیسے کانچ کے مانند ٹوٹنے دیتا میں کیسے کانچ کے مانند ٹوٹنے دیتا تجھے سبھال کے رکھنا میرے وقار میں تھا میں کیسے کانچ کے مانند ٹوٹنے دیتا تجھے سبھال کے رکھنا میرے وقار میں تھا کیا بات ہے بہت اچھے میرے عزیز یہ شاید تمہیں نہیں معلوم میرے عزیز یہ شاید تمہیں نہیں معلوم تیرا شگفتہ تصور وجود خار میں تھا تیرا شگفتہ تصور میرے عزیز یہ شاید تمہیں نہیں معلوم تیرا شگفتہ تصور وجود خار میں تھا اور یہ شیر ملازم فرمائے کی میں اپنے آپ سے آخر نظر ملا نہ سکا رمضی صاحب میں اپنے آپ سے آخر نظر ملا نہ سکا یہ میرا قلب کسی دام داغدار میں تھا کیا بات ہے باب باب میں اپنے آپ سے آخر نظر ملا نہ سکا میں اپنے آپ سے آخر نظر ملا نہ سکا یہ میرا قلب کسی دام داغدار میں تھا یہ اور بات ہے یہ اور بات ہے گمراہ ہو گیا ہے چاند شیر ملاحظہ فرمائے حضور یہ اور بات ہے گمراہ ہو گیا ہے چاند یہ اور بات ہے گمراہ ہو گیا ہے چاند میرے نصیب کا سورج کبھی مدار میں تھا کیا بات ہے باہ 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 میرے نصیب کا سورج کبھی مدار میں تھا اور ہمارے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے شورہ ہیں بہت سارے خوبصورت شاعرات ہیں میں شعر پیش کرتا ہوں اس غزل کا آخر شعر پیش کرتا ہوں نظر ملی میں آنہ صاحب کی نظر کر دیتا ہوں آنہ صاحب ہے یہ ہندوستان کی جونوں میں خواب خیال تیرا لگی ہے کٹنے یہ اگلیاں بھی لگی ہے کٹنے یہ اگلیاں بھی جو دیکھا حسن و جمال تیرا لگی ہے کٹنے یہ اگلیاں بھی جو دیکھا حسن و جمال تیرا کہیں بنا دے نہ مجھ کو پاگل جونوں میں خواب و خیال تیرا جواب بن کر ہمیشہ اوبری ہمارے ماتھے کی یہ لکی رہے جواب بن کر ہمیشہ اوبری ہمارے ماتھے کی یہ لکی رہے کتاب رخ پہ لکھا جو پایا کبھی جو حرف سوال تیرا کتاب رخ پہ لکھا جو پایا کبھی جو حرف سوال تیرا کہیں بنا دے نہ مجھ کو پاگل جونوں میں خواب و خیال تیرا اور یہ شعر ملازہ فرمائیں گے ایک اج کلاہی نصیب میرا یا پھر زمانے کی میرے گردشی مہترم فروہ صاحب جی ارشاہ ایک اج کلاہی نصیب میرا یا پھر زمانے کی میرے گردشی چلا ہوں لکھنے عقیدتوں میں ندیدہ خوابوں کا فعل تیرا چلا ہوں لکھنے عقیدتوں میں ندیدہ خوابوں کا فعل تیرا کہیں بنا دے نہ مجھ کو پاگل جونوں میں خواب و خیال تیرا اور بطور خاص یہ شعر پیش کرنے کی سادہ تحاصل کر رہا ہوں ارشاد کہاں ہے تابی نظر کی دیکھے تمہارے جلوے کو اس جہاں میں کہاں ہے تابی نظر کی دیکھے تمہارے جلوے کو اس جہاں میں میری کلیمی بھی بے اثر ہے میری کلیمی بھی بے اثر ہے عجب ہے جاہو جلال تیرا کہیں بنا دے نہ مجھ کو پاگل جونوں میں خواب و خیال تیرا اور مقت کا یہ شعر پیش کرنے کی سادہ تحاصل کر رہا ہوں ملائزہ فرمائیے گا سی سک رہی ہے یہ میری غیرت جھکی جھکی سی میری نظر ہے سی سک رہی ہے یہ میری غیرت جھکی جھکی سی میری نظر ہے اڑے ہے گردش میں جب بھی ساقب سروں سے تیرے اقال تیرا اڑے ہے گردش میں جب بھی ساقب سروں سے تیرے اقال تیرا کہیں بنا دے نہ مجھ کو پاگل جونوں میں خواب و خیال تیرا بہت خوب کہیں روشんだ موسیقا 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 موسیقا